نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی گفتگو میں پاگلپن ختم کرنے کا دماغی خلل سے نجات کا بہترین عمل بہترین وظیفہ پیش کر رہا ہوں کوئی شخص دماغی توازن کھو چکا ہو پاگلپن کا شکار ہو چکا ہو اس مریض کے لیے ہمارا یہ وظیفہ بڑا اکسیر اور پرتاثیر ثابت ہوگا اس وظیفہ کو سبب شفا کے طور پر پڑھئے اور مریض استعمال کرے جو طریقہ ہم بتائیں گے اس کے مطابق آپ مریض کے لیے وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا مریض اگر اس کی زندگی ہے تو وہ ضرور شفایاب ہوگا ضرور شہتیاب ہوگا ہماری خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات قرآنی آیات اور اسماع الحسنہ سے منتخب خاص وظائف ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ ہماری ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ ان ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کیجئے ناظرین ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام پہ آپ وزٹ کریں اسے لائک کریں اب الحمدللہ ہماری ہر ویڈیو آپ وہاں بھی پاسکتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں تو ہمیں ای میل کیجئے اس کے علاوہ ہمارے ہاں ماہر اساتذہ آلہ تعلیم یافتہ میل فی میل سٹاف کی نگرانی میں بقائدہ آن لائن قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہے تجوید اور قرآن کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم خود حاصل کرنا چاہیں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں تو ہم سے دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائب پہ یا پھر ہمارے ان نمبروں پہ رابطہ کیجئے نمبرز بہت ہی آسان ہیں دبل زیرو نائن ٹو سکس سیون ون نائن فائیو ایٹ دبل زیرو نائن ٹو سکس فور ان نمبروں کی وٹس اپ آئیمو اور ویبر بھی موجود ہے آپ انٹرنیٹ کے طرح بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں براہ راس پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے سے بارہ بجے تک ان نمبروں پہ آپ کی کالز ہم وصول کرتے ہیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو پیچیدہ ہو آپ سمجھتے ہوں آپ کے سمجھ سے بارہ تر ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے مشورہ لیجئے انشاءاللہ نکالیں گے آپ کے مشکل مسائل کا حل قرآن و سنت سے اور دیں گے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جواب دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آج کی گفتگو میں پاگلپن ختم کرنے کا دماغی توازن جو مریض کھو چکا ہو دماغی خلل سے نجات کا بہترین عمل پیش کر رہا ہوں طریقہ غور سے سنیے وظیفہ غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے اپنے مریض کے لیے دو کلمات سب سے پہلے میں وہ کلمات ارز کر دیتا ہوں اس کے بعد طریقہ ارز کرتا ہوں یا سلام سوڈفہ اور یا عقیل عقیل یا عقیل سوڈفہ یا سلام سوڈفہ اور یا عقیل سوڈفہ سبوں کی نماز کے بعد پڑھیں پانی پہ دم کریں سارا دن اور اگلی سبوں تک چوبیس گھنٹے وہی پانی پنانا ہے مریض کو پھر اگلی سبوں دوبارہ دم کرنا ہے اسی طریقے سے یہی یا سلام یا عقیل جو آپ نے سو مرتبہ پڑھا ہے کشمش کی ایک سٹان میں آسان کر دیتا ہوں کم سے کم سو گرام کشمش کی اوپر دم کریں پھر نہار مو آپ گیارہ دانے کشمش کے یا یہ ہے کہ اکیس دانے کشمش کے آپ مریض کو کھلا دیں کشمش کے اوپر آپ ایک دفعہ ہی دم کر لیں چاہے آپ ایک پاؤ کے اوپر دم کر لیں سو گرام کے اوپر دم کر لیں جیسے کشمش ختم ہو دوبارہ آپ نے دم کر لینا ہے یا سلام یا عقیل سو سو دفعہ پڑھیں سو دفعہ یا سلام پڑھیں سو دفعہ یا عقیل پڑھیں پانی پہ دم کریں پانی پہ ایک پھونک پانی پہ مار دیں اور ایک پھونک جو ہے کشمش کی اوپر مار دیں دوبارہ سو مرتبہ ان دونوں کلمات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک دفعہ ہی پڑھ لیں اور دو چیزوں کے اوپر دم کر دیں پانی کے اوپر بھی دم کر دیں کشمش کے اوپر بھی دم کر دیں یاد رکھیں کشمش کے اوپر ڈیلی دم نہیں کرنا کشمش ایک دفعہ دم کر کے رکھ دیں روزانہ کھلاتے رہیں پانی روزانہ دم کرنا ہے اگلی صبح تک وہ پانی ختم ہو جائے پھر دوبارہ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد دوبارہ دم کرنا ہے انشاءاللہ نیورو سرجن کی جو وہ بھی بند نہ کریں وہ بھی چلتی رہے عدویات سے منع نہیں کرتے جو عدویات سے منع کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی کم عقلی ہے یا پھر ان کی تعلیم کم ہے ہم عدویات سے منع نہیں کرتے میڈیسن سے منع نہیں کرتے میڈیسن بھی چلتی رہے اللہ کا مبارک نام ہے یا سلام اور اسی طریقے سے ایک کلمہ میں نے بتایا ہے یا عقیلو ان کلمات کو بھی پڑھ کر وظیفہ کیجئے اپنے مریض کے لئے مسلمان کا خاصہ ہے کہ جہاں جسمانی سبب اختیار کرتا ہے وہاں روحانی سبب بھی اختیار کرتا ہے اس لئے دوائیوں کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے دوائیوں کے ساتھ ساتھ مبارک وظائف بھی ہونے چاہیے مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے جب بھی کوئی مصیبت پریشان اللہ حق ہو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کیجئے رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے میری طرف سے روحانی کلنک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ